موسیقی سب سے پہلے میں آپ سبھی کو سرسوتی پوجائے وان بسند پنچمی کی بہت بہت بدھائی اور صبح کا منائی دیتا ہوں ساردہ چھتر کا کوئی آیوجن ماں ساردہ کی کسی جڑی ہوئی تیتھی پر نہ ہو یہ سویم میں کاشر ہوگا مہا بھارت کال کا ایک پرسنگ ہے انڈو بنواس میں تھے اور یودشتر کے باقی بھائی مرتپرائے ہو گئے تھے تو یودشتر اور یکش کا سمباد بڑا پرسید سمباد ہے یودشتر گئے دیکھ کر بڑے وسمت ہوئے کہ ہمارے بھائی تو سب مرتپرائے ہو گئے تو یکش نے کہا کہ میرے پانچ پرسن ہیں اگر ان پرسنوں کا صحیح صحیح اتر دوگے تو تمہارے بھائی جندہ ہو جائیں گے سمجھ نہیں کہ میں پانچوں پرسنوں کا جکر کروں کہ اولیک کا جکر کروں گا ایک سوال پوچھا یکش نے یودشتر سے کم آشریم آشریہ کیا ہے تو یودشتر نے جو جواب دیا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے پھر بھی جینے کی اچھا رکھتا ہے اس سے بڑا آشریہ اور کیا ہو سکتا ہے اگر آج مجھ سے یک سوال کرے کم آشریہ تو میں کہوں گا کہ جمع کسمیر بھون میں اس طرح کا ایوجن ہو رہا ہے اس سے بڑا آشریہ اور کیا ہو سکتا ہے میں رسمی سنگھ جی کو ان کی پوری ٹیم کو خردے سے بڑھائی دینا چاہتا ہے اب یہ پرنسپل ریجنٹ کمیسنر کے پورے ان کے پاس جو دائی تو تھا وہ ٹیکس کلیکسن کا دائی اور میں سامانے روح سے کسی کے سامنے کوئی بات کہی جائے اچھت نہیں ہے لیکن میں یہ بات بڑی جمع داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس کام میں جو اپیکشت صدار کے ہمیں اوہ سکتا تھی یا میری اپیکشا تھی اس سے بہتر صدار ڈاکٹر اسمی سنگھ نے وہاں کیا ہے جب ان کو ہی نئی جمع داری دی گئی تو جو جمع کسمیر کے بارے میں پرچھلی تھے کچھ لوگوں نے کہا یہ کون سا کام آپ کو مل گیا تھوڑی دکھی تھی میری بھینٹ ہوئی تو میں نے کہا دیکھئے آپ کو جان بوجھ کر کے یہ کام میں نے دیا اور ریجنٹ کمیسنر کا آفیس کہ جمع کسمیر کے عدی کاریاں میں رکھیں چونے ہوئے جن پتنی دیاں میں رکھیں یہ کہل اس کا ایک مادیم نہیں ہونا چاہیے جمع کسمیر کی وقا سیاترہ میں جمع کسمیر کے پرنسپل ریجنٹ کمیسنر آفیس کابی یوگدان کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کم نہ ہو یہ جمع آپ کا ہے اور انہوں نے بہت بکھو بھی اس کی سروات کری ہے میں اس کے لئے ان کو اور ان کی ٹیم کو بتائی دیتا ہوں انہوں نے اپنے وقت تب میں بتایا میں اس کے وستار میں نہیں جانا چاہتا ہوں کچھ چیزیں چھوٹ گئی ان سے انہوں نے جو مجھے پلان بتایا ہے کہ جو ودیارت ہی جمع کسمیر سے آتے ہیں دلی میں پرویس کے لئے کوچنگ کے لئے ودیس جانے کے لئے یا کوئی بچہ ہمارے جمع کسمیر کا دنیا کے دوسرے دیس میں یا دیس کے کسی حصے میں اس کو کوئی دکت ہے تو ان ساری سمسیاؤں کی دیکھ ریک کے لئے ایک اچھی ویوستہ وکست کرنے کا کام انہوں نے کیا ہے میں سروسطی سے پرارتنا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو پریاس پرارمب کیا ہے وہ سفلتہ کے سیرز پر پہنچیں ہماری سنسکرتی میں بسند پنچمی کے دن نئے کاریوں کی شروعات کو بہت صوب مانتے ہیں میں جس وشوی دیالے میں پڑھا کاسی ہندو وشوی دیالے اس کا ستھاپنا دیوز بھی بسند پنچمی تھا پنڈت مدن محن مالوی جی نے جو اس سمیے دیس کے وائسرائے تھے انہوں نے جو تاریخ دی تھی وہ اس کے پانچ دن بعد بسند پنچمی تھی مالوی جی تو بڑے سوہ میں بہت بڑے پنڈت تھے سہستروں کے گیاتا تھے تو پانچ دنوں تک لگاتار دنیا کے جانے مانے سریشتتم میں کہوں کہ جو بدوان برامھن تھے وہاں منتر اچار کر رہے تھے اور پھر وہ ہندو وشوی دیالے کی ستھاپنا مہا ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو دھیان میں رکھ کر کے آج کتی تھی ڈاکٹر رسمی سنگھ نے ان کی ٹیم نتے کی ہے سم بھاو سوف کی شروعات نئی فیسیلٹیز کا لوکارپن انفارمیسن کم فیسیلٹیشن ہب ہیلو جین کے انی کئی پاتھ بریکنگ انیسیٹیفز نئے اور آکانچی جمہو کسمیر کی تصویر پیس کرتی ہیں ایک سبتہ کے اس سوکہ جو پارمپری کا اور سانسکتک سوروپ ہے اس کے جریعے پرساسن کی ایک کوسیس ہوگی کہ ایک لگھو جمہو کسمیر میری جمہو کسمیر ڈلی میں رہنے والے ڈلی کے عدیس کے باقی لوگ دیکھ سکیں سمجھ سکیں اگل ایک سبتہ تک جمہو کسمیر ہاؤس ایک جیونت پردرسنی کا اسطحل ہوگا جو جمہو کسمیر کی وراثت اس کی سانسکرتی کلا سروتتم پرتبھا کو پرتبھنبت کرے گا ریپریجنٹ کرے گا سم بھاو سوف جمہو کسمیر کے بھاویسے کی بھی جلک دکھائے گا جو وقصد بھارت میں اپنا مجبوط یوگدان دینے کے لیے تطپر ہے تیار ہے ساتھیوں یہ کادر سوسر ہے جو جمہو کسمیر میں ہو رہے ہیں بدلاؤ کے ساتھ ساتھ پراشین وراثت کے پنر جیون یا ریوائیول اور آنے والی پیڑھیوں کے لیے اسے سنرکشت رکھنے کے سنقلب کو بھی دوھرائے گا کسی نے کہا کہ لہرا رہی ہے برف کی چادر ہٹا کے گھاس لہرا رہی ہے برف کی چادر ہٹا کے گھاس سورج کی صحبت ان کے بھی بے باق ہو گئے میں اس عدیویتی یہ سروات یونیک سروات کے لیے پرنسپل رجدین کمیسن رسمی سنگھ جی ان کے سب ہی ساتھیوں اور آپ سب کا بھی اس حدثوں میں اپنا یوگدان دینے کے لیے میں گھتگت روپ سے آپ کا سواگت کرتا ہوں بدھائی دیتا ہوں اور پریاسوں کی سرانہ کرتا ہوں یا میڈیا کے بھی بہت سارے مطر ہیں جنہوں نے جمہو کسمیر میں ہو رہے سکراتمک پریورتن کو بہت ہی قریب سے دیکھا ہے جمہو کسمیر وہ جگہ تھی جہاں بھارت کے راستفت دیئے کہ ان جمین نہیں لے سکتے تھے جمہو کسمیر وہ جگہ تھی بھارت کا سینک وہاں کے لوگوں کی حفاظت کے لیے وہاں کی سیماوں کی حفاظت کے لیے قربانی دے سکتا تھا لیکن ایک اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکتا تھا بھارت کے ورطمان پردان منطری ادرنی سری نرندر مودی جی نے جو ایک دردھ راجنیتی کچھا سکتی کا پرچے دیا جس کے قرآن جمہو کسمیر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھ رہا ہے اور ان کے نیتر تو میں جمہو کسمیر کو نیا جیون جیون تتا اور نئی ارجہ ملی جمہو کسمیر میں کبھی اٹھارہ انہیس کی بات میں بتا رہا ہوں نو ہزار پروجیکٹ پورے ہوتے تھے اب ہمارے وقاس کی رفتار دسگونی ہو گئی ہے اور پچھلے وقتی ورس میں بانویر ہزار پانسو سے زیادہ پروجیکٹ ہم نے پورے کیا آج سنبھاؤ سو میں بہت سے ایگری پروڈکٹس کے اسٹال لگائے گئے ہیں ہمارے ایگری کلچر ہاتھی کلچر کے دھیر سارے ساتھی آئے ہوئے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی جمہو کسمیر کا کسان دیس میں کمائی کے معاملے میں آج پانچویں اسطان پڑھے اور میں دلی میں اس اسطان پر آج گھو سنا ہالیسٹک ایگری کلچر ڈیولپنٹ پلان ڈیس کے جانے مانے کرسی ویجیانکوں کے ساتھ مل کر کے جو جمہو کسمیر پرساسن نے بنایا ہے آج ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے جمہو کسمیر کی جی دی پی میں بڑا کنجرویٹیو اسیسمنٹ سمیتی کا ہے دو گنا میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دھائی گونے سے زیادہ کنٹریبیوشن ہمارے اگری کلچر ڈیولپنٹ سیکٹر کا ہوگا اگری کلچر ہٹی کلچر سیکٹر نے ترقی کی نئی رفتار پکڑی آتمنیر بھرتہ ساماجی نیا اون سمرستہ کی ویوستہ کے دوارا ساماج کے ہر ایک ورک کو سوالنبی بنانے کی دشا میں جمہو کسمیر آج آگے بڑھ رہا ہے ہمارے پوروجوں نے ہمیں سیکھ دی تھی ادھی میں ہی سدھیان تکاری آنی نو منو رتھائی ادھی سے ہی کارے سفل ہوتے ہیں نو کی صرف منو کامنا کرنے یا اچھا جتانے سے آج ہمارے آٹیزن ہوں ویمن انٹرپنیور ہوں پرگریسی فارمر ہوں جمہو کسمیر کے یوت ہوں اسی بھاو سے سمرد جمہو کسمیر کی رچنا کرنے میں لگے ہوئے ہیں سانسکرت ویراثت کو پونر جیویت کرنے کا پریتن ہو رہا ہے صرف جھیلم اور طوی کے گھاٹ نہیں ایتحاسی کسمارکوں کا بھی ریسٹوریشن ہو رہا ہے اور یہی نہیں بلکہ انمول ویشاروں کو نئی پیغی تک پہنچانے کا پریتن بھی ہو رہا ہے ایک کسمیری کبیتہ ہے اور ان ویشاروں کو رویند پنڈیتا جی بخو بھی اس میں وقت کیا گیا ہے دیائی ستی اوز بھگوان بنان آرتیس برج اتار ترانو کرونا کرنا وی اچارے تران کرونا کا دوسرا نام بھگوان ہے دیائی کرونا چھما یہی ہماری سنسکرتی کی مکھ ویش تائیں اور راست نرمان کو لے کر دوگری کی ایک قویتہ ہے دیس سکھیر ماران نزاد ویرہ تکی تیری جوانی دیس ہم بھلے ہی سہید ہو جائیں کنٹو ہمارا دیس سکھی رہے اسی بھاو سے ہمیں کام کرنا ہے راست کے نرمان کی یہ بھاونا آزادی کے امرت مہت ہو میری مات میرا دیس ہو یا بھی وقصت بھارت کی سنکل پیات را اور مجھے پرسندتہ ہے آج اس منج سے کھڑے ہو کر کہنے میں کہ ہماری آبادی جمہو کسمیر کی دیس کی ایک پرشت ہے لیکن یہ تینوں کارکرم آجادی کے امرت مہت میں بھی دیس میں پہلا جمہو کسمیر کا تھا میری مات میرا دیس کے کارکرم میں اسی کرتب بپت پر بھارت کے پردھان منطری جی نے پرسند پورسکار جمہو کسمیر کو دیا اور بھارت سنکل پیاتر میں بھی پرسند پورسکار جمہو کسمیر کو ہی ملے گا آج دلی ممبئی میں جمہو کسمیر کی چرچہ یا دیس کے دوسرے حصوں میں سٹون پیلٹنگ اور گرنیڈ اٹیک کو لے کر کے نہیں ہو رہی بلکہ انڈسٹری ہینڈی کریف لال چوک جھیلم کی نائٹ لائیف کی وجہ سے جیادہ چرچہ ہو اور 31 دسمبر کی رات کو جو ویڈیو کچھ نوجوانوں نے نرتے کرتے ہوئے گھنٹا گھر پر بنایا تھا دیس کے باقی سہر بہت پیچھے ہو گئے ووسی کا ویڈیو وائرل ہوا تھا دیس آج جمہو کسمیر کی چرچہ آربن ٹرانسفارمیسن سٹیٹ اپ اور انکیوبیسن کو لے کر ہو رہی ہے پولو ویو کے سوپرز کے بیچ اس بات کی بحث ہوتی ہے پولو ویو اچھا ہے پولو ویو کا پیڈستین مارکٹ اچھا ہے یا دلی کا کھان مارکٹ اور میں کھان مارکٹ جانے والے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آئیے پولو ویو مارکٹ دیکھئے آپ کھان مارکٹ بھول جائیں گے میں سمجھتا ہوں اس کٹیگری میں آنا ہی سری نگر پولو ویو مارکٹ کے لیے ایک بڑی اپڑی 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 ہے اب ہتال کے کلنڈر ہمارا پڑوسی نہیں جاری کرتا اور فیسٹیول کے کلنڈر جمہو کسمیر پرساسن جاری کرتا اب جمہو کسمیر ٹیروریزم کا ہارٹ سپارٹ نہیں ٹوریزم کا ہارٹ سپارٹ بن گیا دو سال پہل ایک کروڑ ستاسی لاکھ اور پچھلے سال دو کروڑ تیرہ لاکھ ٹوریس جمہو ہوئی ہے اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ہمارے پرنسل رجیدن کمیشنر نے بھی دیا آئیے ایسا دیس نہیں دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا جیسا جمہو کسمیر میں ملے گا دو ہزار بائیس میں گوریج کو دیس کے سب سے خوبصورت آف بیٹ دیسٹینیشن کے روپ میں چھنہ چھنا گیا اور دو ہزار تیس میں بھی یہ ختاب جمہو کسمیر کی لولا ویلی کو ملا ہے دو ہزار چاو ویز میں بھی ختاب ہم ہی پائیں گے یہ ہم آپ کو کہنا چاہتے یہ دونوں ڈیسٹینیشن یوروپین لوکیشن کو ٹکر نہیں دے رہی اس خوبصورت ہیں اور ویدیسی سہلانی جو آ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ صاحب ہم نے گلتی کی اب تو ہم یہیں آیا کریں گے سپئیاں اور پلواما اکباروں کی ہیڈلائن دوسرے کارنوں سے تھی لیکن اب تو سینیما حال اور کفے کے لیے وہاں کی چرچہ ہے پندر اغس کو دس جار نوجوان بھارت کا تیرنگا لے بھارت ماتا کے جائکارے کے نارے لگا رہا ہے سپئیاں میں یہ بدلتا ہوا جمہو قسمیر ہے یواؤں کی بھیڑ دیکھ کر کے دیش کے لوگ اچھرج میں پڑ جاتے ہیں نوجوانوں کے ہاتھ میں پتھر نہیں لیپ ٹاپ ہے اور پچھلے میں کچھ لوگ کے جو کس رہے میں کہنا چاہ تھا کہ دیزائن یو ڈگری جو کار کم جمہو قسمیر نے سرو کیا ہے آج میں کہ رہا ہوں یو جی سی اس کو پورے دیش کے سب پہل جمہو قسمیر پرساسن نے پرارم بکی بیک ٹو ویلیج ایک کارکم کرتے ہیں ہم لوگ جس میں باقی کاموں کے ساتھ ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر پنچائت سے پندر نوجوان کو چنہت کرنا اسے سیلف ایمپلائمنٹ کے لیے آرسک سہایتہ ہینڈ 65 نوجوانوں کو 1337 کار روپے کی آرث سہایت ہم لوگ نے اپل بکر آئی تھے ایک اور بات کا جکر کروں گا سات اگست 2020 کو میں پہنچا تھا وہاں ایک بینک ہے جمہو قسمیر بینک 1234 کروڑ کے گھاٹے میں چلتا تھا آج وہ 1311 کروڑ کے پروفیت نپ 11.6 تھا آج 4.8 ہے سیئر ویلو 18 روپے سے بخ کل سیئر مارکٹ 142 روپیز تھا یہ بدلتا ہوا جمہو قسمیر انہیں کیسے مائلی سون ہم نہیں دیکھ جمہو قسمیر کے نیو نیرمان کے بھیان کا سائد کوئی ایسا پہلو ہوگا جس میں کوئی نیا سمجھ پروڈکٹ کی گلوبل مارکٹنگ کیسے کرنی ہماری اندستی کے ساتھ ہی آئیں ابھی جی آئی ٹیک کی چرچہ ہوئی تھی مجھے لگتا ہے کہ لمبے سمیں بعد ایکسپورٹ ہمارا تیج گتی سے بڑھنے لگا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ رفتار رہی تو دن دور نہیں ہوگا جب ایکسپورٹ میں بھی ایک پرستہ آبادی کے باوجود جمہ کسمیر کا اپنا ایک افتان ہوگا آپ سب جانتے ہیں کہ سیفرن کا ایک مطر سب سے بڑے پروڈیسر ہمیں ہیں ایپل پروڈکسن میں جمہ کسمیر پورے دیس میں نمبر ایک ہے سیونٹی پرسن سے زیادہ ایپل ہمی پروڈیوز کرتے ہیں والنٹ پروڈکسن میں جمہ کسمیر پورے دیس میں نمبر ایک چھئری سو بری اрод نفروٹ پرسن میں لیڈنگ پروڈیسر ہونے کی وجہ سے جمہ کسمیر کو فروٹ باول اف انڈیا کہا جاتا ہے اور اب لکش ہمارا ہے کہ کسی فیلڈ میں ہمیں نمبر دو قبول نہیں ہے ہمیں نمبر ایک ہونا ہی ہے میں مانتا ہوں اس سیکٹر میں جو پوٹینسیلز جو سامارت ہیں اس سے سمبھاؤ تو جرور سمبھاؤ کرے گا بائر پر رکھ سکتے ہیں بھویسے میں لانگ ٹرم بجنس پر لیسنسی پر ہم سے رکھ سکتے ہیں ہینڈلوم تتہا ہینڈی کریپ سیکٹر میں جمہو کتمیر کے دس اگریکلچر اور ہارٹیکلچر کے پانچ پرڈکٹس کو جی آئی ٹائگنگ مل چکی ہے نام میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں ابھی سترہ اور پرڈکٹ ہمارے پائپ لائن میں ہیں جن کا پرنام جل رہی آ جائے گا مجھے پرسندتہ ہے کہ آئیس سمبھاؤ سو کے مادیم سے ایک ایسی شروعات ہوئی ہے جو جمہو کتمیر کے ناغریکوں پریعتکوں جمہو کتمیر کے اتحاظ سنسکرتی کلا میں رکھی رکھنے والے لوگوں کو جھوڑے گا اور ریجرین کمیسٹنر آفیس تتھا عام لوگوں کے بیچ کی دوری کم کرے گا ایک مہتپون انیسی ایٹی ہیلو جین کے کی سروعات ہوئی ہے جو جمہو کتمیر کے نوجوانوں کو آن لائن تتھا آف لائن دونوں مادیموں سے الگ الگ چھتروں کے وسیس اگیوں سے جھوڑے گا نالیج شیئرنگ میں مدد کرے گا وہیں چھتروں میں ان کے لئے اوثر اپلبد کرائے گا کھل ملا کر یہ ہے انیسیٹیو ایڈوکیسن انٹرپنیوشیب لائیولی ہوت ہیلٹھ ویلنس ٹور ان ٹرول راستی رائزہانی میں جمہو کتمیر کے ناغریکوں کی سرکشاہ کا ونیس ٹاپ سنٹر ہوگا انہی سبدوں کے ساتھ میں میڈیا کے مطروں کے مادیم سے پوری ڈلی کو اور پورے دیش کو سنبھاؤ اصو میں سامل ہونے کے لئے ویسے سامنطن دیتا ہوں آپ آئیے سب پریوار آئیے اپنے مطروں کے ساتھ آئیے حضاستر کے مکٹمڑی کی انمول سمپدہ اور بہمول یادوں کو یہاں سے جو لے جائیں گے گھر پریوار کے ساتھ ساجہ کرئیے اور میں آن سوست ہوں یہاں آ کر کے آپ جائیں گے تو نشت روح سے جمہو کتمیر بھی آپ آئیں گے انہی چند سبدوں کے ساتھ میں آپ سب کے پردی ہر دے ایسے کرتے گھتا گھاپیت کرتے اور جو ہمارے عطیتی ہیں ان کے پردی میں ویشیش روپ سے کیونکہ جمہو کتمیر میں کچھ آپ سہیوک کر رہے ہیں تو آپ ایک بات دھیان رکھئے کہ آپ اس پونیوں کے بھاگیدار بننے جا رہے ہیں جو بھارت کی اکتاک سندتاک اور مجبود بنائے گا یہ بات ہمیشہ دھیان رکھئے یہی بات کر کر کے میں امد میں دو پکتیاں کر کے اپنی بات ختم کروں گا کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے جو ہے وہ تھی ہو سکتا ہے اس راہ میں رہجن ہیں رہجن میں ہائیوے رابر ٹاکو اس راہ میں رہجن ہیں اتنے ارے کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے پر تم جس لمحے میں جندہ ہو وہ لمحات تم سے جندہ ہے تم اپنی کرنی گر گجرو جو ہوگا دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا بہت بہت دنیواد جائے ہن